اور اس کے ساتھ ساتھ چند غلط فہمیاں جو صدقے کے حوالے سے رائے جائیں ان کو میں مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں کچھ آمیلین کہہ دیتے ہیں جی صدقے کے لیے کالا بکرا یہ ہونا ضروری ہے تو کالا بکرا کالے رنگ کا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح ایک قید لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک گوشت اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے صدقہ کرنا ہے تو وہ جس کے نام کا کرنا ہے اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہے یا اس کے سر سے وہ گمانا یا چکر دینا ضروری ہے اور بلکہ کچھ تو کمزور ایمان والے یوں بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سر سے گمائے بغیر پھینک دیا تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا حالانکہ یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی گماتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر کوئی نہیں بھی گماتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو یہ لوگوں کی لگائی ہوئی اپنی پابندیاں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی کوشت صدقہ کرنا چاہیں تو چونکہ ہمارے ہاں ویسے ہی ارواز ایک چیز پا گئی ہے کہ وہ چیل کموں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے حالانکہ انسان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور بالخصوص ایسی لاکڈاؤن جیسی نازک صورتحال میں بندہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اپنے ہمسائیوں کو چھوڑ کے ضرورت مندوں کو چھوڑ کے جب زیادہ ضرورت ہے جب زیادہ ضرورت ہو اور ایسے لوگ چھوڑ کے جو زیادہ ضرورت مند ہے تو جانوروں کے آگے اگر ڈالے گا تو عجل و ثواب تو اسے مل ہی جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ افضل یہی ہے کہ بندہ انسانوں کو جانوروں پر زیادہ ترجیح دے اس کو فوقیت دے چونکہ ساری مخلوقیں تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں جانور بھی انسان کی خدمت کے لیے ہی اللہ تعالی نے معبور فرمائے ہیں اور پھر میں یہ بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جانوروں کے آگے ڈالنا ہی ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ گوشت ضائع تو نہیں ہو رہا ہوتا ایسے ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ گوشت پھینکنا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے اس کو حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس جگہ پہ پھینکے گوشت کو آگے ہیں کیا وہاں ضائع تو نہیں ہو رہا جانور کھا بھی رہے ہیں اس کو یا نہیں کھا رہے اور یہ بھی ایک مسئلہ آخری میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب گوشت بغیرہ یا کوئی بھی چیز صدقہ کرنی ہے تو کیا ہم خود اس میں سے کھا سکتے ہیں یعنی تو بالکل کھا سکتے ہیں اگر تو وہ واجب صدقہ ہے جیسے زکاہ تو ہوتی ہے صدقہ ہے فطر ہے یہ تو شریف فقراء کو ہی دینے ہوتے ہیں اسی طرح کوئی منت کسی نے مانی کہ میں قربانی کروں گا یا جانور زبا کروں گا تو منت کا گوشت یہ خود نہیں کھا سکتے اگر مرنے والے نے وسیعت کر دی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے باقی جو عام نفلی قربانیاں ہوتی ہیں جیسے حقیقہ کرتے ہیں یا ویسے کوئی نفلی قربانی کی تو اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں فقیر کھائیں امیر کھائیں ایک دعوت کا احتمام ہوتا ہے بلکہ گھر والوں کو جو کھلایا جاتے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو سر ہم نے بات اصل میں یہ ہے کہ صدقے کے مفہوم کو محدود کر دی ہے حالانا کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے آپ کے پاس مسکراہتیں ہیں تو آپ مسکراہت بانٹتے ہیں آپ کے پاس علم ہے آپ علم بانٹتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی اگر خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو کئی گناہ زیادہ آپ کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے علم دیں گے تو علم میں زیادتی ہوگی اللہ تعالی دوسروں کو خوش رکھیں گے تو اللہ آپ کو خوش رکھے گا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ اگر اس طرح خیرات کریں گے تو اللہ تعالی کا وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ پورا ہی ہوتا ہے تو یہ چند غلط فہمیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت تھی تو آئے